قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے یہ قرآن کا حکم تھا نا سورہ روم آیت نمبر 31 وَأَقِيمُ الصَّلَاحَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دیکھنا نماز کو قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا وہ پاکستان کے شناحتی کارڈ میں مسلمان ہیں اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرق اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ حدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ ہی مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہلِ بیت کو کم معلوم تھا کہ ایسی امت میں آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑے گی تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان اسلام ہے تو یہ دیسیں تو مسلمشی میں لکھی رہ گئیں پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر یہ دیس ترمزی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد پہ ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یہ صحابہ اکرام علیہ دوان کا فتوہ ترمزی میں ہی رہ گیا عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ دوان تارک السلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے اندازہ کریں یہ ترمزی میں لکھا رہ گیا جناب ہم جب چیک چیک کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ حدیث ابو دعوت میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑے دس سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو اور دس سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو یہ بودود میں لکھی رہ گئی حدیث عمل کس نے کیا یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی الاسلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں تو میں قتل کر دیا جائے سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے شرک نہ کرنا یہ پہلی نصیت اسی حدیث میں دوسری نصیت نماز نہ چھوڑنا تمہارا اللہ کے ساتھ اہد نماز کی بنیاد پہ ہے اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گی سرکار یہ دیس مسند آمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل نجات اور نور ہوگی اور جو نماز نہیں پڑتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی نہ نجات اور نہ کوئی روشنی نور جو پلس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے فیرون قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا ہاں جی کچھ بھی ہیں تیرے مابوب کی امت سے ہیں مابوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرہ حشر تو فیرون کے ساتھ ہونا ہے تیرہ حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے موسیقی